سابق وزیراعظم نواز شریف کی اتفاق حسبتال آمد نواز شریف نے حسن نواز کے سسر ڈاکٹر آصف بیہ کی عادت کی حسین نواز اور حسن نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے سابق وزیراعظم کی آمد پر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کیے گئے مزید معلومات حاصل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ریپورٹر لہرنگ ابراہیم لکی ابراہیم لکی ایک تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر آصف کی اب طبیعت کیسی ہے اور سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف اسپتال وزیٹ کیا ان کی آیادت کے لیے اس وزیٹ کا کچھ احوال بتائیے جی ڈاکٹر آصف بیگ جو سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کے ہمزلف اور حسن نواز کے سسر بھی ہیں ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید علیل تھے جس پر انہیں اتفاق ہسپتال مادل ٹول میں ڈاکٹر کریا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف چند روز قبل بھی ہسپتال لائے تھے اور انہوں نے ان کی یادت کی تھی آج بھی انہوں نے یادت کی اور ڈاکٹر آصف بیگ کے ساتھ کچھ وقت گزارا اس موقع پر حسن نواز اور حسن نواز بھی نواز شریف کے حملہ تھے نواز شریف کی ہسپتال آمد پال سیکیورٹی کے سخت انضامات کیے گئے تھے سابق وزیراعظم کچھ دیر اتفاق ہسپتال رہے اور پھر واپس جاتی مراہ روانہ ہو گئے ابراہیم لکھی بہت شکریہ آپ کا اپنے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اتار چڑھاؤ سیاست کا حصہ مستقبل میں بہتر منصوبہ بندی کریں گے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعالیم خان کا عظم سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے دوران کہا کہ چار صوبہ اور آزاد کشمیر میں جلد تنظیم سازی ہوگی اجلاس میں زمنی انتخابات پر مشاورت مکمل شمالی وزیرستان میں شہدہ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اب بعد کچھ مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی مہنگائی ہر طرف ایک ہی دوہائی یوٹیلٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ رکھنے والوں کو ریایت عام سارفین بزار کے ریٹ پر اشیاء خریدنے پر مجبور پسی چانتے ہیں نمائندہ لاہرنگ محسن الوی سے محسن الوی تفصیلات سے یاگہ کیجئے آج اپنے کو رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے حکومت کے جانب سے سارفین کو اشیاء خردونوش کے اوپر ریلیف فراہم کرنے کا اعلان تو کیا گیا لیکن یوٹریٹری سورس کے اوپر بھی صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آنے والے جو سارفین اخریداری کے لیے ان کو ہی ریلیف دیا جارہا ہے جبکہ عام سارفین کے ریلیف نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر مختلف اشیاء کے ریٹ جو ہیں چاول جو ہے وہ تین سو بھیس روپے فیکلوں کے حساب سے سیلہ چاول جو ہے تین سو پہنتالیس روپے فیکلوں کے حساب سے دیا جارہا ہے جبکہ دیگر اکشیاء کے اگر ہم بات کریں تو دال مونگ جو ہے اس کے قیمت تین سو بائیس روپے ہے دال ماش تین سو پہنتالیس روپے اسی طرح سفیت چنہ تین سو سیلوپے اور جو بیسن ہے وہ دو سو نوی روپے فیکلوں کے حساب سے یہاں پر فرام کیا جارہا ہے اسی طرح گھی وہ پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپے فیکلوں کے حساب سے اور جو آٹا ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ تین سو ستر سے اسی روپے کے حساب سے سارفین کو دیا جا رہا ہے جبکہ مختلف اشیاء کے مختلف ریٹ ہیں لیکن رلیف صرف بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خریداری کرنے والے سارفین کو ہی حاصل ہے عام آدمی جو ہے وہ عام ریٹ کے مطابق کی مارکیٹ کے اندر جو نرخ ہیں اسی کے مطابق خریدنے پر مجبور ہے سارفین کا کہنے کہ رلیف دینا ہے تو بلا امتیاز سب کو فرام کیا جائے محسن الوی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا